اسلام علیکم جی لائے سے پروگرام کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کا نام ہے سائبر کرائم بہت سارے لوگ سائبر کرائم کا شکار اپنے اس دور میں ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے خصوصی مہمان کو مدعو کیا ہے یہ ڈپٹی ڈریکٹر ایف ای اے آصف اقبال صاحب ہیں آئیے ان سے اس حوالے سے معلومات طلب کرتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے تائم نکالا آصف صاحب یہ بتائیے کہ جو سائبر کرائم ہے کون کون سے جرائم جو ہیں وہ اس کی زد میں آتے ہیں جی سائبر کرائم جو ہر وہ کرائم جو ٹیکنالوجی کو ٹیکنیکل ڈیوائس کو یعنی الیکٹرونک ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے جو کومٹ کیا جاتا ہے وہ سائبر کرائم کہلاتا ہے اس میں ٹیکنیکل ڈیوائس یعنی الیکٹرونک ڈیوائس کیا ہو سکتی ہے جیسے موبائل ہے کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے اور اس کے علاوہ یعنی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں یہ ڈیوائسیز ایک نیٹورک کے تھروں جب کومٹ کیا جاتا ہے کرائم اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو رجحان ہے وہ زیادہ جو ہم نے دیکھا پچھلے ایک پورے ڈیکٹ میں وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا کرائم یعنی آپ اس میں جتنی بھی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں جیسے فیس بک ہے ٹویٹر ہے انسٹاگرام ہے اب ویٹس ایپ بھی اس کے اندر آ گیا ان کو یوز کرتے ہوئے جو کرائم کومٹ کیا جاتا ہے کسی کی فیک پروفائل بنا دی کسی کی پروفائل کو ہیک کر لیا کسی کا ڈیٹا جو ہے اس میں سے سٹیل کرنے کے بعد اس کو بدرام کرنے کی کوشش کی گئی کسی کے پوچھے بغیر اس کی پکچر لگا دی کہیں پہ اور اس پہ کومنٹس کر دیئے یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو اس ٹائپ کا جو کرائم ہے سوشل میڈیا کا یہ زیادہ ریپورٹ ہونے والا کرائم ہے اور اس کے علاوہ فائنانشل کرائم یعنی کسی آپ یہ کہہ لیں کہ کریڈٹ کارڈ جو ہیں ان کا ڈیٹا چوری کر لیا ایٹی ایم کارڈز کا ڈیٹا چوری کر لیا اس کے علاوہ آن لائن ٹرانسفر کر لیے یعنی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے جو اماؤنٹ ہے وہ آئی بی ایف ٹی کے تھروں انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کے تھروں کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لی تو یہ فراڈ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا پیکا ہے پریونشن آف الیکٹونک کرائمز ایکٹ جو قانون ہے اس کے اندر ٹوئنٹی تھری ٹائپز کے جو کرائمز ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں اور وہ آلموس سارے ہی پاکستان کے اندر جو ہیں اس میں آپ جیسے ہیکنگ کی عام طور پر بات کی جاتی ہے کسی کا ڈیٹا کسی سسٹم کو ہیک کر لینا اس میں ہیٹ سپیچ ہے یہ سپیمنگ سپوفنگ جو ٹپیکل ٹرمز ہیں سائبر سپیس کے حوالے سے تو یہ سارا جو ہے کرائم انٹرنیٹ کا کرائم خاص طور پر اس کو ایک لے مین کے لیے جنرل پبلک کو سمجھانے کے لیے جو کرائم انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کمیٹ کیا جاتا ہے وہ سائبر کرائم اچھا آصف صاحب نومبر دوہزار انیس کی رپورٹ کے مطابق دوہزار انیس میں سب سے زیادہ سائبر کرائم رپورٹ ہوا کوئی خاص وجہ یہ دوہزار انیس اور آگے سے آگے یہ بڑھ رہا ہے جی بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں تھری جی اور فور جی آنے کے بعد اب دیکھیں ٹو تھاؤزن فورٹین سے تھرٹین اور فورٹین سے ہمارے پاس تھری جی اور فور جی ٹیکنالوجی آگئی پہلے ہمیں انٹرنیٹ کی ایکسس لینی پڑتی تھی گھر میں لگا لیا وائی فائی سے کنیکٹ کر لیا یا آپ لوگوں نے کہیں سے بھی کسی جگہ پہ جا کے وائی فائی یوز کیا بٹھ اب آپ کے پاس ٹرنڈی فور آرز آپ کے موبائل میں تھری جی اور فور جی چل رہا ہے ایکسس تو آگئی ہمارے پاس پانچ کروڑ موبائل کے یوزرز بھی ہو گئے پاکستان کے اندر اور پانچ کروڑ جو ہیں وہ انٹرنیٹ بھی یوز کر رہے ہیں بٹ اس پہ کوئی لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کیا گیا کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو تھری جی فور جی کے بعد ایکسس ہیز ہی ہو گئی آپ کے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی ایڈوکیشن ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ یہ چیزیں بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جن کو ہم پکڑتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی فیک پروفائل بنا دینا بھی جرم ہے جب وہ آریسٹ ہوتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے تو اس میں ایڈوکیٹ یہ آپ کا بڑا اچھا انیشیٹیو ہے لوگ دیکھیں گے اسی طرح سے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے بڑھتی ہوئی تعداد کی یہ وجہ ہے پاکستان کے اندر کہ ایزی ایکسس ہو گئی ہے انٹرنیٹ پہ اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سائیبر کرائم ہوتا ہے جو ہم کہا رہے ہیں سائیبر کرائم میں ملوث لوگوں لوگوں کا جو ہے رجحان وہ جس طرح سے آپ نے کہا وہ دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق بھی ثابت ہو گیا لیکن اس میں کوئی خاص ایج فیکٹر ہے زیادہ تر جو کہ لوگ اس کرائم کا شکار ہوتے ہیں جو افینڈرز ہیں جو سائیبر کرائم کرتے ہیں مطابق ہم نے نو سال کا بچہ بھی آئیڈنٹیفائی کیا ہم نے ساٹھ سال کے بزرگ بھی دیکھے کہ جو مطابق اس کرائم میں جن کو ہم نے مطابق جن سے ہوا یہ جو کر رہے ہیں بٹ یہ جو آپ کی ایج ہے between 16 to 30 somehow 28 to 28 یا 30 اس ایج کے کوئی 60 to 70 پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو اس ایج کے اس میں کرنے والے بھی سائیبر کرائم کومٹ کرنے والے لوگ بھی اس ایج کے اور جو اس کے وکٹم بنتے ہیں وہ بھی اس ایج کے اس کی ریزن یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں 50, 60, 70 پرسنٹ جو ہمارے پاس ریپورٹ ہوتا وہ سوشل میڈیا کا کرائم ہے اور یہ وہ ایج ہے جس میں سٹوڈنٹس یا اپنی سٹوڈنٹ لائف کے بعد فوری طور پر آپ کسی جاب میں چلے جاتے ہو یعنی ینگ سٹرز جو ہیں وہ زیادہ یوزرز بھی ہیں انٹرنیٹ کے اور زیادہ وہ سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ان میں شرارت کا انصر بھی زیادہ پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ایج ہے سولہ سال سے لے کے تیس سال یا اٹھائیس سال تک یہ زیادہ رجحان ہے آسف صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی یا کسی بھی جو ہے وہ عمر کا شخص سائبر کرائم کا شکار ہو جاتا ہے پھر اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو متعلقہ ڈپارٹپنٹ تک کیسے ایک سیس حاصل کرنی چاہیے ہاں جی یہ دیکھیں جی بڑا ایزی ہے سائبر کرائم میں ہمارے رولز ریوائز ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ابھی بھی ان پہ کام جاری ہے اس میں سب سے پہلا یہ پریارٹی ہوتی ہے کہ جو اس کے ہوتے ہیں وکٹمز ان کو کس طرح ایزی لی وہ سائبر کرائم کو اپروچ کر سکیں یعنی ان کے لیے جتنا ایزی ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگ یہاں پہ آکے ریپورٹ کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ 991 ہماری ہلپ لائن ہے اس پہ کہیں سے بھی کال کیا جا سکتا ہے کمپلینٹ آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس سے اس کے علاوہ ہمارا ایمیل ایڈریس ہے help desk help at the rate of nr3c dot gov dot pk nr3c three digit والا three ہے تو یہ ایمیل ہے اس پہ ایمیل کر کے کمپلینٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.fia.gov.pk بلکہ اس کی بجائے اگر اس کو explore کیا جائے complaint dot fia.gov.pk آپ اس پہ direct جا کے complaint کر سکتے ہو ہمارے ایف آئی سائبر کرائم کے پندرہ جو ہیں وہ سرکلز ہیں پاکستان کے اندر یعنی اس میں پنجاب میں لاہور راول پنڈی ملتان گجران والا اور فیصل آباد اسی طرح سندھ میں ہیں کراچی سکھر ہیدراباد بلوشتان میں ہے کوئٹا گوادر کےپی میں ہے پشاور ہے اور بلکہ گلگت بھی اب یعنی وہاں پہ ہو گیا تو دیرہ اسماعیل خان ہے وہاں پہ خود جا کے بھی complaint کیا جا سکتا تو یہ ہمارے پاس طریقہ ہے complaint کرنے کا اور دوسری یہ چیز ہے کہ لوگوں کو بہت سارا ایسا crime ہوتا جو ہم نے دیکھا ہے جس میں غیر اخلاقی لوگوں کا جو مواد ہوتا ہے پکچرز ویڈیوز وہ کسی بھی وجہ سے دوستیوں میں اچھے تعلقات میں سو مچ سو ہم نے یہ بھی دیکھ ہے کہ husband wife جو ہوتے اس سے قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا ان کی ویڈیوز پکچرز بھی لیک ہو جاتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ سائیبر crime کے پاس نہیں آتے یہی آپ کی بات میں ایک سوال نکالنا چاہوں گا یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کہ غیر خلاقی تصویریں غیر خلاقی جو ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو اس سے نمٹنے کا فائی کے پاس کیا حل ہے کیونکہ سر آج کل بہت زیادہ ٹرنڈ بن چکا ہے سوشل میڈیا پہ کہ غیر خلاقی تصویر تو بہت عام ہیں ویڈیوز بھی چند ایک وائرل اس کو فوری طور پر روکا جائیں دوسرا جس کے پاس وہ موجود ہے جو اس کو وائرل کر رہا ہے یا کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اس کو روکا یا پکڑا جائیں ہماری گیارہ سال ہو گئے ہمیں اس کو انفورس کرتے ہوئے پاکستان کے اندر آپ نے الحمدللہ گیارہ سال میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی اس طرح کا سکیم ایف آئیے کی طرف سے نکلا یعنی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ہماری سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے جو ہمیں اس چیز کا پتہ ہے جو ہمارے پاس آرہا ہے کوئی بھی وکٹم وہ خوشی سے نہیں آرہا یعنی اس کے لیے یہ آخری راستہ ہوتا ہے ہم اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں ابھی ہم نے سائکولوجسٹ ہائر کر لیے گئے ہر سائیبر کریم سٹیشن کے لیے دوسرا یہ کہ جو کانٹنٹ ہوتا ہے ہماری ٹاپ پریاریٹی ہوتی ہے کہ اس کو روکا جائے یہیں پہ اور جس کے پاس وہ موجود ہے اس سے وہ سیز کیا جائے پکڑا جائے اور جو اس کو کر رہا ہے جس نے پبلک کیا یا جس نے پبلش کیا ٹرانسفر کیا اس بندے کو آریسٹ کیا جائے ابھی تک تو الحمدللہ ہم بہت اچھے طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں جن لوگوں کے ہمارے پاس میٹرز ہوتے ہیں وہ ایک نئی زندگی میں آتے ہیں ہمارے پاس سے جانے کے بعد اور یہ ہمارے کہنے کی بات نہیں یہ جنرلی بھی دیکھا جا سکتا ہے ان لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے ہاں کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں ڈیلے ہو جاتا اس کی ریزن یہ ہے اس طرح کے کونٹنٹ کے علاوہ میں بات کر ہوں کہ سائیبر کرائم میں لوگ اپروچ کرتے ہیں ہمارے پاس ابھی نیا سٹاف آ رہا ہے کچھ تھوڑا سا سٹاف کم تھا کام کرنے والے لوگ جیسے آپ نے کہ 2019 میں فلرڈ آیا کمپلینٹس کا بٹ وہ فلرڈ ہمارے ساتھ کولیگز کا نہیں ایڈ ہو سکا جو کہ ابھی فیس تری میں ہائر ہو گئے ہیں چار سو نئے لوگ ہمارے ساتھ ہائیڈ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ چیز بھی ہماری طرف سے بہتر ہو جائے جو ریسپونس ٹائم ہے بٹ ہم اس کو پراریٹائز کر لیتے ہیں کمپلینٹس کو کہ جو زیادہ سیریس ہوتی ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ جلدی کر لیں انٹرنیشنلی سابر کرائیم وہ کیسا دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنلی دیکھیں جی موسٹ امرجنگ کرائیم مطلب جاتے ہیں ہم لوگ میں خود بھی انٹرنیشنل وزیٹس آفیس کی طرف سے اپنے دپارٹمنٹ کی طرف سے ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ آپ کہلیں کہ ریسورس ہیں اس میں جتنا اچھا کام ہم کر ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہو رہا ہے تو ایک دو ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ سائبر کرائیم پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اسٹریلیا کو ہم نے دیکھا ان کی پولیس بہت بہتر کام کر ہے وہاں پہ فانانشل کرائیم ہو رہا ہے دنیا میں فانانشل کرائیم تو نیچر بھی ڈیفرنٹ ہے تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے بٹ یہ کہ اسی طرح سے اب اس نے ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کرائیم نے اور ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جو لوگ کرائیم کمیٹ کرتے ہیں سائبر کرائیم یا کوئی اور بھی ہے اب کوئی میڈیا یوز کر رہے ہم نے بہت سارے لوگ آئیڈنٹی فائی کر دی ہیں اس سوالے سے تو یہ ہوتا ہے کہ بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے اور اسی طرح پاکستان میں بڑھ رہا ہے آسف صاحب اگر انٹرناشنل بات کی جائے تو اگر کوئی شخص باہر کے کسی ملک میں بیٹھا رہا ہے اور وہ باہر سے سیبر کر رہا ہے ہمارے پاکستانی شہری کو اس سے جو ہے وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے یا وہ ہرٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی حل ہے فائی کے پاس جی بالکل اس میں ہمارے پاس موجود چینل ہے وہ میں اس کا آفیس موجود ہے ہمارے آفیس اس کو دیکھ رہے ہیں فائی کے تو اس کے ثروہ ہم لوگ کوارڈینیشن کرتے ہیں لاؤ ان فورسنگ کے ساتھ یا ایمبیسیز کے ساتھ لیکن اس کا جو سب سے اچھا حل ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں انٹرنیشنل ی ٹریٹیز جو کنٹری ٹو کنٹری کنٹری طرف سے انپوٹ جاتی رہتی ہے گورنمنٹ کو ہماری منسٹری کے تھروں ہمارے ہیڈ کوارٹرز کے تھروں آج کل ایم لیٹ اس کو بولتے ہیں میوچول لیگل اسسسننس ٹریٹی وہ ان ٹریٹیز کے لیے اس وقت بڑا اگریسیولی کام چل رہا ہے کہ ہماری ٹریٹیز ہو جائیں اس سے یہ جو بھی اس کا انٹرنیشنلی جو طریقہ کار ہوگا وہ وضع ان ٹریٹیز میں کیا جائے ایسے کوئی جرائم جو ہیں اس کی تعداد زیادہ ہے جو انٹرنیشنلی کوئی بیٹھا ہے اور ہمارے بیٹھے ملک شہری کو ڈسٹراب کر رہا یا کم اوپیش آتے جاتے رہتے جی جی اس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل یہاں سے پاکستانی نیشنل ہیں وہ باہر کسی کام کے لیے گئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ تو ہمارے ایمبیٹ میں آتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان ہی کر رہا باہر بھی بیٹھ کے تو وہ ہمارے ایمبیٹ میں آتا ہے تو اس کے خلاف ہم یعنی جو ایز پر لوج و کار و ہم کر رہے ہیں لیکن یہ بہت کم تعداد ہے کہ باہر سے بیٹھ کے لوگ ہاں اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ دو تین ایسے ممالک ہیں جہاں کہ لوگ پوری دنیا میں یعنی یہ والا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے بلکہ لوگوں کو اویرنس کے لیے یہ بتا دینا چاہیے کہ وہ لڑکی بن کے بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایڈ کرتے ہیں وہ اس طرح کا سوشل انجنیرنگ ہے یہ میرے ساتھ بھی مجھے بھی میسیجز آتے دو چار دفعہ پانچ دفعہ آئے ہیں اس میں یہ کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ سنگھ ہو جائے لڑکی سمجھ کے بات کرنا شروع کر دے وہ ویڈیو پہ آ جاتی ہیں وہ گرلز بھی ہوتی ہیں وہ بائیز بھی ہوتے خواتین جو ہیں اچھا وہ تارگٹ کرتے ہیں ان لوگوں جو تھوڑے سے جن کو لوگ جانتے سوشل میڈیا یعنی کوئی بڑے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ اس کے وکٹمز بنتے ہیں ان کے ساتھ ایڈ کر لیا ان کے ساتھ سنگھ ہو گئے اور سمہا کچھ لوگوں کو کامیاب بھی ہو گئے کہ ان کو اس لیول پہ لے آئے کہ ان کا آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جس طرح کہ آپ یہ messages دیکھتے ہیں عام طور پہ کافی messages پریشان بھی ہوتی ہے جی تو پاکستان کی طرف سے message آرہا جی آپ کا فلان نکلا ہے اور ان messages کی تعداد جو ہے وہ دن بڑھتی جا رہی ہے جو ہم لوگ بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں پولیس بھی ڈیل کرتی ہے یہ ایک ہی مخصوص کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر ہم ہمارا جو پکڑے ہیں وہ ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں اور ان کا یہی کام ہے اس چیز سے وہ کماتے ہیں ہم پکڑتے ہیں ہم نے دیفنیٹلی ایز پر لوگ کاروائی کرنی ہوتی ہم کرتے لیکن وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اتنے زیادہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم ایک بندہ یہاں سے بیٹھ کے چنیوٹ سے دوسرا جو میسیج آرہ ہوتا وہ ہیدراباد سے آرہ ہوتا وہ اتنے ایک دوسرے آسف صاحب جو اس جرم میں ملوث پایا جائے تفتیش کے بعد مجرم قرار دے دیا جائے تو پھر اس پہ قانونی حیث سے کیا دفعہ لگتی ہے دیکھیں ہمارے پیکا کے اندر جو ہمارا سائبر لوہ ہے اس میں تیرہ اور چودہ فراڈ اور فوجری یہ دو ہماری جو دفعات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ یعنی فراڈ کا فور ٹوانٹی امپرسونیشن کا ہو جاتا ہے فور نائنٹین میسی یوز آف آئیڈنٹی انفرمیشن ہمارا سیکسٹین سیکشن ہے جو سیکشن آف لوہ ہیں وہ جو اپلائے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ان میں ابھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے یعنی ان میں کچھ تھوڑا سا سزائیں کم کہلیں آپ یا اس میں ان کو تھوڑی سی فیور مل جاتی ہے جس وجہ سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں بہت شکریہ آپ آصف اقبال صاحب جنہوں نے سیبر کریم کے حوالے سے ہمارے سوالات کا جواب دیا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے لائیف سیبر برگرام سے الویدہ